حتی بہرہ بیان فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو انسان کے شکل میں بھیجا تین آدمیوں کے پاس ایک تھا کھوڑ کی بیماری والا بڑی بیماری والا جزامی دوسرا تھا برس کی بیماری والا پورے ہاں پر سب سفید تیسرا تھا نابی راندھا ان کے پاس فرشتہ آیا انسان کے شکل میں آیا کہا کہ بھئی کیا حال ہے کیا چاہتے ہیں کہا بھئی کیا حال ہے اب تو اب کیا چاہتے ہیں اللہ تعالی مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس تم کیا چاہتے ہو کہا کہ بس دیکھو یہ میرا جو میری بیماری دور ہو جائے تو بس تو انہوں نے دعا کی سہتیاب ہو گئے ہاتھ پھرہ سہتیاب ہو گئے کیا مانگتے ہو کہا ایک اونٹ گاپ اونٹ اللہ نے برکت دی اونٹ ریور کے ریور آج کے زمانے میں جو سینکل موٹر یہ کار ہے وہ عرب میں وہی زمانے میں وہی چیز تھی سواری وہ تو ریت کی ہیرپلے میں وہ تیارہ ہے وہ تو پھر گئے اس کے پاس جو کہ گنجا تھا سر میں بال نہیں تھے اس کے پاس گئے کہا بھر کیا وہ تھا کہنے لگے میں میں یہ چاہتا ہوں کیا چاہتے ہو کہ یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر میں بال آ جائیں کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے کوئی لڑکی شادی کرنے ہی کوئی تیار نہیں ہے اور حالت یہ ہے کہ کوئی مجھ سے خریب نہیں آتا ہے بالوں میں بیماری بھی ہے سر میں بیماری بھی ہے بال رہتے نہیں جڑ جاتے ہیں گر جاتے ہیں دعا کر دی ہاں پھر جا سہتیاب ہو گیا کیا مانگتے ہو کہا گائے گائے دے دی گئی برکت کی دعا کی ریور ہو گیا ادھے کے پاس آیا کیا چاہتے ہو اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بسہارت بینائی مل جائے بینائی ان کی دعا سے مل گئی کہا کیا چاہتے ہو کہا بکری برکت کی دعا دو اور ریور ہی ریور پھر اللہ تعالی نے ایک زمانے کے بعد انسان کے شکل میں پھر ایک آدمی کو بھیجا فرشتے کو بھیجا اس نے آنکر کے پہلے سلام کیا اس کو جو کہ وہ کھوڑ کے بیماری والا تھا میں یہ پہچان رہا ہوں آپ وہ تو نہیں کسی زمانے میں آپ بیمار تھے فقیر کنگال تھے کوئی آپ سے خریب نہیں آتا تھا اتنا سارا مال آپ کو کیسے مل گیا بہی 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 بہت پریشان آدمی ہوں مسافر ہوں کچھ دے دیتی تاکہ میں گھر پہنچ جاؤں کہا اقل دماغ ٹھکانے پہ ہے کہ نہیں ہے میں تو خاندانی مالدار ہوں میں ہمیشہ سہتیاب تھا کیا بول رہے ہمارے ایک دوست انہوں پتہ کام کرتے تھے کسی نے ان سے کہا کیا جی حضرت تمہیں فلان صاحب تمہیں بیلدار فلان اے کیا جی کیا بول رہے ہیں بیلدار آج میں کنٹریکٹر ہوں مالوں ہے کنٹریکٹر بول کے فکارو میرا مقام بڑھ گیا ہے میں یم میں لے کے ساتھ رہتا ہوں بیلدار بولتی میری تووین کر رہی ارے بھائی کیا ہو گیا کہ میں تو وہ آج بھی ہوں جو کسی زمانے میں ماشاءاللہ میں ہمیشہ بھالدار رہا ہوں باپ دادا سی راستی ملی ہے اس نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں جاؤ بہت ہے ہمارے پاس دینے لینے کے کہاں ہماری ذمہ داریاں بہت ہیں کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تم کو وہ ایسے ہی بنے جیسے پہلے تھے ناکام ہو گئے بددعا لگی ختم ہو گئے اور وہ ایسی اس کے پاس ہے گنجے کے پاس اس نے وہی جواب دیا میں تو ہمیشہ سے خوبصورت آدمی رہا ہوں میری جلد اچھی تھی کیا بول رہا ہے میں تو باپ دادے کے زمانے سے مالدار ہوں بددعا کر دی ختم ہو گئے آزمائش اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے دے کر اللہ فرماتے احسن کما حسن اللہ علیک اللہ رب العالمین جیسے تم پر احسان کرتا ہے تم کو چاہئے تم ویسے ہی لوگوں کے ساتھ احسان کرو اندھیے کے پاس آئے ان سے کہا تم اندھیے تھے فلاں ہاں بھائی میرے میں واقع اندھا تھا اللہ کا کرم ہوا اللہ کا فضل ہوا اللہ نے مجھے نواز دیا تم مسافر ہو پریشان ہو جاؤ جو چاہتے لے کے جاؤ اس نے دعا دی برکت کی تو اس کی جہداد محفوظ رہی میرے بھائیو بتانے کا مقصد یہ ہے جمعہ کا وقت بہت کم ہوتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے جانب سے تمہارا رب کی طرف سے اس بات کا حکم دیا گیا ہے حکم ہوا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کی زندگی گزار ہوگے اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی فرمائے گا ترقی دے گا برکت دے گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ بخاری کی روایت پیش کی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا شکر کرنے والا دل اور اس کا ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں کفران نعمت سے بچائے اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے اس کا عبادت گزار بندہ بنا کر رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین